بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج اتبیان في علوم القرآن کا سبق نمبر 156 ہے اور اس سبق کے اندر ہم اسلوب قرآن کی خصوصیات کے بارے میں علامہ ذرقانی رحمہ اللہ تعالی کا جو کلام ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے عزیز طلبہ اسلوب قرآن کی خصوصیات کی جو مثالیں چل رہی تھی ان میں علامہ ذرقانی رحمہ اللہ تعالی کا کلام بھی مصنف نے ذکر کیا ہے تو اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے علامہ ذرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن ایک ایسا دلکش اور انوکھا اثر ہے جو اس کے قرآن کریم کا ایک ایسا دلکش اور انوکھا اثر ہے جو اس کے سوتی نظام اور لغوی جمال میں چمکتا ہے قرآن کا جو سوتی نظام ہے اس سے مراد علامہ ذرقانی فرماتے ہیں حرکات اور سکنات ہیں اسی طرح مددات اور غنات ہیں اتصالات اور سکنات ہیں ان میں اور ان میں جو ہے وہ ایسا عجیب رابطہ ہے اور بہترین ہمانگی ہے جو کانوں کو متوجہ اور دلوں کو جو ہے وہ ایسا اپنا گرویدہ بناتی ہے کہ اس کے درجے تک کوئی بھی منظوم یا منصور کلام نہیں پہنچ سکتا اور اس طرح قرآن کا جو لغوی جمال ہے قرآن کریم کا جو اثر دلکش اور انوکھا اثر لغوی جمال میں چمکتا ہے تو اس سے مراد وہ عجیب قیفیت ہے جس کے ذریعے سے قرآن اپنے حروف کے بیان اور اس طرح کلمات کی لوگوں میں جو ترتیب رائج ہے اس ترتیب میں جو ہے وہ سب سے عمدہ ترتیب اور عمدہ مقام اور امتیاز رکھتا ہے یہ لغوی حسن و جمال جو ہے وہ اگر قرآن میں لوگوں کے کلام میں کوئی چیز داخل ہو جائے تو اس کا مزہ اس کے پڑھنے والوں کے موہ میں کرکرا ہو جائے اور اس کا نظام اس کے سننے والوں کے کانوں میں ابتر ہو جائے گا یعنی یہ جو عمدہ ترتیب ہے اگر لوگوں کے کلام میں سے کوئی چیز پڑھ جائے لوگوں کے کانوں میں یا قرآن میں لوگوں کے کلاموں میں سے کوئی چیز داخل ہو جائے یعنی یہ تو عمدہ ترتیب ہے اس ترتیب کے برعکس وہ ترتیب جو لوگوں کی ترتیب ہے وہ اگر داخل ہو جائے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس کا مزہ کرکرا ہو جائے گا اور اس کے جو سننے والوں کا جو نظام ہے سننے والوں کے کانوں میں وہ ابتر ہو جائے گا اب یہ لغوی جمال اور سوتی نظام جو ہیں یہ بھی آجاب میں سے ہے کہ یہ دونوں ایک پہلو سے اجاز کی دلیل ہیں تو دوسرے پہلو سے حفاظت قرآن کے لیے مضبوط چاردیواری بھی ہیں لغوی جمال اور سوتی نظام کی شان یہ ہے کہ یہ کانوں کو متوجہ اور ہر انسان میں اس قرآن کی طرف اقبال و توجہ کا دعیہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے وہ جو دائیہ ہے اقبال اور توجہ کا وہ برانگیختہ کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مخلوق کی زبانہ اور ان کے کانوں پر باقی رہے گا اور جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اپنی ذات اور خصوصیات سے پہچانا جائے گا لہٰذا کوئی بھی اس میں تغییر و تبدیلی کی جرت نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رشادہ لہذا جو سوتی نظام ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گا اس میں تبدیلی یا تغییر نہیں کر سکتا اور اسی طرح قرآن کے اسلوب کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ عقل و دل دونوں کو ایک ہی وقت میں مخاطب کرتا ہے اور جو حق اور جمال ہے ایک تو حق ہے سچی بات ہے اور دوسرا جو حسن ہے جمال ہے اس کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے اس کی مثال یوں سمجھے کہ جب قرآن کریم میں منکرین اور مکذبین کے سامنے حشر و نشر پر دلیل قائم کرنے کی باری آئے تو قرآن اپنے استدلال کو لا جواب اور فیصلہ کن دلائل کی زمن میں جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے سے دلوں کو خوب جنجوڑنے والا اور جذبوں کو بہترین تسکین بخشنے والا طریقہ جو ہے وہ اپنائے گا اور اس طریقے سے جو ہے وہ کلام کرے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ حامیم سیدہ میں وَمِنْ آیَاتِهِ انَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَدًا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيَّ الْمَآَهْ تَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّنْ قَدِير وَرِشْتَ رَسُولَ عَقَافِ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّلْ حَصِیدٍ وَنَّقْلَ بَاسِقَاتِ اللَّهَا تَلْعُنْ نَزِيدٍ وَرِزْقًا لِلْعِبَادٍ وَأَحْيِنَا بِهِ بَلْتَدَ مَيْدَا قَدَالِكَ الْخُرُوجِ اب اس اسلوب میں اگر آپ غور کریں تو ایک ہی وقت میں عقل کو بھی اقال کر رہا ہے اور جذبے کو بھی تسکین دے رہا ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَ اور آخری آیت میں فرما ہے قَدَالِكَ الْخُرُوجِ یعنی خُرُوج سے مراد حشر و نشر کے لیے قبروں سے نکلنا ہے اب یہ کیسا ہی جو ہے وہ حسن ہے اور زبردست اعجاز ہے جو انسان کے دل اور عقل دونوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ خوش آمدید کہہ رہا ہے تو یہ جو قرآن کریم کا اسلوب ہے یہ بھی اس کی خصوصیات میں سے ہے وَيَقُولُ الْمَرْحُومِ فَزِيلَةُ الشَّيْخَ الزَّرْقَانِيُ فِي مَوْزِ خَسَائِسِ اسلوبِ الْقُرْآنِ وَلِلْقُرْآنِ مَسْحَةٌ خلابت عجیبت تتجلہ فی نظام سوتی و جماله اللغوی وَنُرِيدُ بِنِظَامِ الْقُرْآنِ سوتی اتساق القرآن و اعتلافه فی حرکاته و سکناته و مداته و غناته و اتصالاته و سکتاته اتساقاً عجیباً و اعتلافاً رائعاً يسترع الاسماء و استحب النفوس بطریقة لا يمکنو ان يصل الیها آئی کلام آخر من منظوم و منصور وَنُرِيدُ بِجَمَالِ الْقُرْآنِ لُغَوِي تِلْكَ الظَّاهِرَةُ الْعَجِبَةُ الَّذِي امتازَ بِهَا الْقُرْآنُ فِي وَصْفِ حُرُوفِهِ وَتَرْتِيبِ قَلِمَاتِهِ تَرْتِيباً دُونَهُ كُلَّ تَرْتِيبٍ تَعَاطَاهُ النَّاسُ فِي كَلَامِهِمْ وَلَقَدْ وَسَلَ هَذَا الْجَمَالِ الْلُغَوِي الْقُمَّةِ الْإِعْجَازِ بِحَيثُ لَوْ دَخَلَ فِي الْقُرْآنِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ لَعْتَلَّ مَزَاقُهُ فِي أَفْوَاءِ قَارِئِئِهِ وَاخْتَلَّ نِزَامُهُ فِي آذَانِ سَامِعِئِهِ وَمِنْ عَجِيبِ اَمْرِ هَذَا الْجَمَالِ لَغَوِي وَالنِّظَامِ سَوْتِي اَنْ يَسْطَرْعَ الْأَسْمَاعَ وَيُثِيرُ الْإِنْتِبَاهَ وَيُحَرِّقُ دَاعِيَةَ الْإِقْبَارِ فِي كُلِّ انسانِ الْإِلَهَاتِ الْقُرْآنِ وَبِذَلِكَ يَبْقَى عَبْدَ الدَّهْرِ سَائِدًا عَلَى الْسِنَةِ الْخَلْكِ وَفِي آذَانِهِ وَيُعْرَفُ بِذَاتِهِ وَمَزَایَاهُ بَيْنَهُمْ فَلَا يَجْرِوْ آَحَدٌ عَلَى تَغْيِيرِهِ وَتَبْدِيلِهِ مِسْدَاقًا لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فضیلت الشیخ علامہ ذرقانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن کی اسلوب کے خصوصیات کے بارے میں بحث کرتے ہوئے کہ قرآن کا ایک دلکش اور انوکھا اثر ہے جو کہ اس کے سوتی نظام اور لغوی جمال میں چمکتا ہے قرآن کے سوتی نظام سے ہماری مراد جو ہے وہ قرآن کا اپنی حرکات و سکنات مددات و غنات اتصالات و سکنات سکتات اور اتصال و سکتات میں ایسا عجیب ارتباط اور بہترین امانگی ہے جو کانوں کو متوجہ اور دلوں کو ایسے طریقے سے اپنا گرویدہ بناتی ہے کہ اَن يَسِلَبْ إِلَيْهَا کہ اس درجے تک کوئی بھی منظوم یا منصور کلام نہیں پہنچ سکتا قرآن کے لغوی جمال سے ہماری مراد وہ عجیب قیفیت ہے جس کے ذریعے قرآن اپنے حروف کے بیان اور عمدت حروف کے بیان اور کلمات کی لوگوں میں رائے ترطیب میں سب سے عمدت ترطیب میں ممتاز مقام رکھتا ہے وَقَدْ وَسَلَ حَدَلْ جَمَالُ الْلُغَوِيُّ اُلَا قُمَّتِ الْإِعْجَازِ اور یہ لغوی حسن جمال اعجاز کی چوٹی تک پہنچ گیا ہے اس طور پر کہ اگر قرآن میں لوگوں کے کلام میں سے کوئی چیز داخل ہو جائے تو اس کا مزہ اس کے پڑھنے والوں کے مو میں کرکرا ہو جائے اور اس کے نظام اس کے سننے والوں کے کانوں میں ابتر ہو جائے وَمِنَ عَجِبِ عَمْرِ حَدَلْ جَمَالِ لُغَوِيُّ اس لغوی جمال اور سوتی نظام کے عجائب میں سے یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جیسا کہ ایک اعتبار سے دلیل کی اجاز کی دلیل ہیں تو دوسرے پہلو اسے حفاظت قرآن کے لیے جو ہے وہ مضبوط چاردیواری بھی ہیں اس کی تفصیل یہ ہے وَدَلِكَ اَنَّ مِنْ شَأْنِ الْجَمَالِ لُغَوِيِ کہ لغوی جمال اور سوتی نظام کی شان یہ ہے کہ وہ کانوں کو متوجہ بیداری کو برنگیختہ اور ہر انسان میں اس قرآن کی طرف توجہ اور اقبال کو جو ہے وہ توجہ اقبال کے دائیہ کو ابارتے ہیں اور اسی بنا پر وہ ہمیشہ کے لیے مخلوق کی زبانوں پر اور ان کے کانوں پر باقی رہے گا وَيُوْرَفُ بِدَاتِي وَمَزَایَا وَبَيْنَهُمْ اور وہ لوگوں کے درمیان اپنی ذات اور خصوصیات سے پہچانا جائے گا لہذا کوئی بھی اس میں تغییر و تبدیلی کی جرت نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ ہم من قرآن کو نازل کی اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ومن خصائص اسلوب القرآن العظیم انہو يخاطب العقل والقلب معانا ویجمع الحق والجمال معانا انظر إليه وہو فی معمعان اقامت الدلیل العقلی على البعث والنشوری وفی مواجهة المنکرین المکذبین كيف يسوق استدلاله سوقا يهز القلوب حزن ويمتع العاطفة امتاعا بما جاء فی تیہا دیل ادلت المسکدت المقنیات اذ قال سبحانه فی سورة فسلت ومن آیاته انکا ترى الارض خاشدا فا اذا انزلنا علی المآهد تزد وربط ان الذي احياه لمحی الموت انه على كل شئن قدیر واستمع له في سورة قافز يقول ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید وانخ لباسقات لها طلع النزید رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميدا كذلك الخروج تأمل هذا الاسلوب البارع الذي اقنع العاطفة في آن واحد حتى في الجملة التي هي بمثابة النتیجة من مقدمات الدلیل اذ قال في الآیت الاولى ان الذي احياه لمحی الموت وفي الآیات الاخيرة قال كذلك الخروج أي الخروج من القبر والبعث والنشور یا للجمال الساحر ويا للعجاز الباہر الذي يستقبل عقل الانسان وقلبه معان بانصع لذلتی واجمع للبیان في هذه الكلمات المعدودات ومن خصائص اسلوب القرآن العظيم قرآن کریم کی اسلوب کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ عقل و دل دونوں کو مخاطب کرتا ہے بایک وقت اور حق و جمال دونوں کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے آپ قرآن کی جانب دیکھیں جب وہ منکرین اور مقدبین کے ساتھ حشر و نشر پر دلیل عقلی قائم کرنے کی گرمہ گرمی میں ہو تو وہ اپنے استدلال کو لا جواب اور فیصلہ کن دلال کے زمن میں وارد مثالوں کے ذریعے دلوں کو جنجوڑنے اور جذبوں کو بہترین تسکین بخشنے والے طریقے سے بیان کرتا ہے اذ قال سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ صورة فصلت میں فرماتے ہیں اومن آیات ہی نگدر الارضا من جملہ اس کی قدرت کی نشانیوں کے ایک یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ دبی دبائی پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابرتی ہے اور ابرتی ہے اور دہو 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 دلتی ہے انہ اللہ احیاء لمحی الموتہ ابرتی ہے اور دل جاتی ہے انہ اللہ احیاء لمحی الموتہ جس نے زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی طرح سورہ قاف میں آپ جو ہے وہ اللہ کے فرمان کی طرف دھیان کریں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَلَّ مِنَ السَّمَائِ اور ہم نے آسمان سے برکت پانی برکت والا پانی نازل فرمایا برسایا پھر اس سے بہت سے باغ ہو گئے اور اس سے جو ہے وہ کھیتی کا غلہ اور لمبی لمبی خجور کے درخت جن کے گچھے خوب گندر ہوئے تھے بندوں کے رزق دینے کے لیے رزقا للحباد وَأَحْلِ نَبِهِ بَلْدَ دَمِدَ اور ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا قدالل خروج اس بہترین اسلوب میں آپ غور کریں جو ایک ہی وقت میں عقل کو قائل کرتا اور جذبے کو تسکین پہنچاتا ہے اس جملے میں غور کریں جو درائد کے مقدمے کے لیے بمنزلہ نتیجے کے ہے اذ قالا فالآیت الاولى کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے ارشادہ انہا اللہ دی احیاہا لمحی الموتہ اور آخری آیت میں فرمایا کہ ذالک الخروج ای الخروج من القبور والبعث والنشور یعنی خروج سے مراد حشر و نشر کے لیے قبور سے نکلنا ہے کیا ہی سحر انگیز حسن اور زبردست اعجاز ہے جو انسان کی عقل و دل دونوں کو ایک ساتھ ان گنے چنے کلمات میں واضح دلائل واضح دلائل اور خوبصورت بیان واجملل بیان اور خوبصورت بیان کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسلوب قرآن کی خصوصیات کے حوالے سے علامہ ذرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفصیل پڑی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ